فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تُو نے کھن کھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں فرمایا یہاں سے نکل جا کے اب تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لانت برسے گی اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک محلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے فرمایا اچھا سو تجھے محلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تُو نے مجھے بھٹکا دیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بد راہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے اس کے ساتھ دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے الگ الگ حصہ ہے جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اتمنان سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو قدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے